نمشکار آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے رسن ایکسپریس پر اور میں ہوں آپ کے ساتھ سونیا اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ ہریانہ کھیلوں کا بول بالا ہے چاہے بڑے بڑے شورما کوئی بھی ہو وہ ہریانہ میں ہی سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں تو ایسے ہی ایک شورما کی میں بات کروں تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نریندر کمار جی جو منگنی کھیڑا گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں اور اگر ان کی اچیومنٹ کی بات کروں تو بھارت کا فورت نمبر کا جو ماؤنٹین ہے ماؤنٹین لہوت سے انہوں نے اس کو فتے کیا ہے تو چلیے اس ان کا پورا کا پورا ایکسپریئنس جو ہیں انہی سے جان لیتے ہیں نمشکار سر سب سے پہلے ہمارے چینل بھی آپ کا سواب نمشکار جی سبھی درشکوں کو سب سے پہلے میں نمشکار دینا چاہوں گا سر اگر میں سٹارٹنگ کی بات کروں تو کب سے آپ کے مند میں یہ بات آئی کہ مجھے جو ہے ماؤنٹین فتے کرنا چاہیے دیکھئے سب سے پہلے میں نے 2019 میں بیسک کورس کیا تھا اگر ماؤنٹین کی بات ہے تو میں بیچندری پال سے کافی پرباویت ہو ہوں بیچندری پال بھارت کی پرتہ ملے جنہوں نے 1994 میں ماؤنٹ ایوریسٹ کیا تھا تو ان سے پرباویت ہو کر میں نے ماؤنٹین سٹارٹ کیا تھا سر اگر کھیلوں کی بات کریں تو ویسے تو جو پروتہ روحن ہے اس کو اس میں نہیں ایڈ کیا جاتا لیکن کھیل تو اور بھی بہت سارے ہیں چاہے وہ کشتی ہے چاہے وہ کبڑھی ہے آج کے ٹائم پہ کشتی میں سب سے زیادہ جو ہے ہریانہ کے جو لوگ ہیں چاہے وہ ینگ جنریشن ہے اسی کی طرف زیادہ جاتی ہے تو آپ نے ماؤنٹیننگ کی طرف کیسے سوچا جانے گی ماؤنٹیننگ ایک چلی ماؤنٹیننگ ایک ایڈوینچر ایکٹیوٹی ہے اور سرکار بھی اس کی طرف کم دیان دیتی ہے تو میں تو بیچندری پال میڈم سے پرباویت ہو کر اور میں نے ماؤنٹیننگ سٹارٹ کی تھی اور ایڈوینچر ایک طرف روچی دکھائی اور میں بھی اپنے دوستیں اور ہریانہ واشیوں کو پریریت کرتا ہوں کہ آپ بھی ایڈوینچر ایک طرف آئیے اس میں کافی سکوپ ہے اور آپ بھی اپنا ورلڈ لیول پر نام کر سکتے ہیں اور دیش کا بھی نام آپ روشن کر سکتے ہیں اس بات میں کوئی دورائی نہیں ہے بلکل صحیح کہا سر نے اور اگر نریندر سر کی بات کرو تو انہوں نے نا کےول بھارت ہریانہ اور ہسار تینوں میں ہی جو ہے اپنا نام روشن کیا ہے ساتھ کے ساتھ پردیش کا نام بھی روشن کیا ہے سر ایک بات اور مجھے بتائیے کہ آپ کی ابھی تک کی اچویمنٹس کیا رہی ہیں ابھی تک سب سے پہلے میں نے بیسک کورس کیا اس کے بعد میں نے ایڈوانس کورس کیا اچھ ایمائی منالی سے اور انڈیا میں میں نے کافی ماؤنٹین کلائم کیا ہے جیسے کی بشی رو ہے ماؤنٹ یونم ہے ماؤنٹ فرینڈشی پیک ہے اس کے بعد میں نے افریقہ کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ کیلی مزارو پہ ایک ورلڈ ریکوڈ منایا تھا میں نے پان دن میں دو بار کلائم کر کے وہاں پہ ایک ریکوڈ منایا تھا اور ایسا کرنے والا میں دیس کا پرطم پرسن ہوں اور ابھی میں نے ماؤنٹ لو سے جو کی ورلڈ کی فورت آئیسٹ ماؤنٹین ہے اس کو کلائم کیا ہے اس کو سمیٹ کیا ہے سر کتنا سمیہ لگتا ہے ایک ماؤنٹین کو کلائم کرنے میں ابھی ماؤنٹ لو سے میرے کو قریبا ایک سے ڈیڑھ میں نا لگا ہے میں دس اپریل کو انڈیا سے گیا تھا اور میرا سمیٹ سولو مہی کو تھا اور میں انڈیا باپسی 20 اور 22 مہی کے بیچ آیا ہوں سر امالب آپ نے ماؤنٹ لو ہوتس کے بارے میں کیوں سوچا ماؤنٹ ایوریسٹ کے بارے میں کیوں نہیں سوچا دیکھو ایوریسٹ تو ورلڈ کی سب سے بڑی چوٹی ہے اور ایوریسٹ کافی لوگ کرتے ہیں ماؤنٹ لو سے ایک ڈیفکلٹ ماؤنٹ تھا اور ورلڈ کا سب سے ڈیفکلٹ ماؤنٹ میں ان کا نام آتا ہے تو پہلے میں نے ٹیکنیکل اور ڈیفکلٹ ماؤنٹ کرنے کا سوچا اس لیے میں نے ماؤنٹ لو سے ایڈیسٹیڈ ماؤنٹ لو سے آپ کے ساتھ جس سمیہ آپ نے شروعات کی تھی کتنے لوگوں نے اور شروعات کی تھی اس میں انڈیا سے تو میرے ساتھ کوئی نہیں تھا اور فورن سے تھے میرے ساتھ یو ایسے سے اور فرانس سے دو ٹیم میرے ساتھ تھی اگر بات کریں جب اس طرح کی آپ چڑھائی کرتے ہیں اس طرح کیاں بڑے بڑے ان کے اوپر جاتے ہو چوٹیوں کے اوپر جاتے ہو تو زیادہ تر ایسا ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے چاہے وہ فیزیکلی یا پھر مینٹلی کیونکہ لوگ اتنے اس پہ جانے کے بعد کہیں نہ کہیں گھبرا بھی جاتے ہیں تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ چڑھنے کے بعد تھوڑا سا اور پھر یہ من میں آیا کہ نہیں نہیں بس بہت ہو گیا یا اس سے زیادہ میں نہیں کر پاؤں گا دیکھئے مانٹن میں آپ کے پاس مینٹلی آپ کو سب سے زیادہ سٹرونگ ہونا پڑے گا اور ویلنس پاور آپ کے پاس بہت ہونے چاہیے میں مانتا ہوں ہم ایٹ تھاؤزنڈ اور سیون تھاؤزنڈ کے نیر بھائی پونستے ہیں تو ہمارے سب کے مانڈ میں گھبراٹس ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس ملنس پاور ہوتی ہے اور ہم مینٹلی کافی سٹرونگ ہوتے ہیں تو ہم ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کلائم کرنا ہی ہے اور دیس کا نام روشن کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ کو کافی سارے یوہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دیکھ کر کے وہ بھی خود بھی انسپائر ہوتے ہوں کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے تو ان کو کچھ ٹپس دینا چاہیں گے کہ کس طرح کہ ان کو تیاری کرنی چاہیے چاہے وہ فیزیکلی ہو چاہے وہ مینٹلی ہو کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے دیکھئے آپ کو فیزیکلی آپ کو پرپیشن کرنی چاہیے آپ کو صبح رننگ کرنی چاہیے ایکسرسائز کرنی چاہیے اس کے علاوہ آپ آپ پوزیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے آپ کا ٹوٹل آپ کو مینٹلی بلکل سٹرگ ہونا پڑے گا اگر ماؤنٹ ایرنگ کی بات کرتا ہوں تو میں ویلنس پار آپ کے پاس ہونے چاہیے اور آپ ٹوٹل اینرڈیٹی کے ساتھ پوزیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے آپ کا اور آپ ماؤنٹ ایرنگ میں اگر آپ میرے سے کچھ بھی پوچھنا چاہے یا آپ کو ماؤنٹ ایرنگ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ میرے سے کونٹریکٹ کر سکتے ہیں سر کسی پرکار کی کوچنگ بھی آپ نے لی انڈیا میں ان کے ایڈوینچر کی سکول ہے ٹوٹل انڈیا میں چھے سکول ہے ایک جب مکس میر ہے ایک منالی ہے ایک ڈارجلنگ ہے ایک ارنوناچل پردیس میں ایک اترکاسی ہے تو وہاں پہ ان کے سب سے پہ بیسی کورس ہوتے ہیں کو بوڑی کو ایک ڈیجیسن کرنا ہے تو ساری ٹیکنک ان بیسی کورس میں سکھا جاتی ہے اگر میں آج کی یوہ کی بات کروں تو جس عمر میں آپ نے اپنے پردیش کا نام روشن کیا ہے اس عمر میں لوگ نشے کی طرف جادہ جا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ کیا گینا چاہو گے دیکھئے نشا تو آدمی کو ختم کر دیتا ہے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سپورٹس کی طرف بڑی ہے چاہے وہ سپورٹس کوئی بھی سپورٹس ہو چاہے وہ ایڈوینچر ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ ان چیزوں سے دور رہیے اور اپنا خود کی وکاس کیجئے اور دیش اور پردیش کا بھی نام آپ روشن کر سکتے ہیں ان چیزوں بھی آپ نے کہا کہ آپ کا سفر 10 سپریال سے شروع ہو کر سونا مہین تک رہا جی بہت ساری مشکلے آئیں بہت ساری دس اپریل کو میں کارٹ وانڈو پوچھا تھا اور کارٹ وانڈو سے سب سے پہلے ہمیں ایوریسٹ بیس کم جانا ہوتا ہے تو اس میں قریباً سات سے آر دن ہمیں پیدل چلنا پڑتا ہے ایوریسٹ بیس کم کی آئٹ ہے 5364 میٹر تو وہاں پہ ہمیں ایکلومٹیزیشن کرنا پڑتا ہے بوڑی کو کیونکہ وہاں ٹپریچر مائنس فٹی مائنس فٹی مائنس ٹھٹی نیر بھائی ایسے رہتا ہے تو یہاں پلس فٹی ہے تو ہم ایک سے دیڈ میرا وہاں بوڑی کو ارجسٹ کرتے ہیں اس کلائمیٹ کے کوڈنگ اور پھر ہم روٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں روٹیشن مین جیسے ہمیں بیس کلومیٹر چلنا ہے سب میٹ بیس کلومیٹر پہ تو ہم پہلے دس کلومیٹر جائیں گے پھر پندرہ کلومیٹر جائیں گے پھر واپس آئیں گے اور پھر تھرڈ ٹائم ہم سب میٹ کریں گے بیس کلومیٹر پہ تاکہ ہماری بوڑی اس ویدر کے کوڈنگ سٹ ہو جائے اور میں نے اپنے لاشٹ پس میں نے سٹارٹ کیا تھا تیرہ تیرہ مائی سے تیرہ مائی کیم ون چودہ مائی کیم ٹو فیفٹین مائی کیم ٹری اور سکسٹین مائی کو میں نے سب میٹ سبھے پانچ بز کار سب میٹ کیا تھا سر جس ٹائم آپ نے سب میٹ کیا اس ٹائم کی فیلنگ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے کتنا پراؤ فیل ہو رہا تھا خود کے اوپر اس ٹائم میرے کو کافی پراؤ فیل فیل ہو رہا تھا کیونکہ میں نے ماؤنٹ سب میٹ کھل لیے تھا اور ہریانہ سے میں فرسٹ پرسن ہوں جس نے ماؤنٹ لو سے کلائم کیا اور ایکچھلی آپ کو بتاؤ کہ وہاں اتنی کولڈ ویدر ہوتا ہے تو آپ کا ماؤنٹ کے اوپر دیماغ نہیں چلتا تو آفٹر سب میٹ ہم کوشش یہ کرتے کہ ہمیں جلدی سے جلدی نیچے آنا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم زیادہ ریشت کرتے ہیں تو ہماری بیمار ہو سکتے یا ہماری ہماری ہوسکتی ہے اور سب میٹ ٹائم تو کافی پراؤڈ فیل ہو رہا تھا اور میں نے دیش کا ترنگا وہاں پھر آیا سب میٹ پہ جتنا مشکل کلائم کرتے ہوئے مطلب اوپر چڑھتے ہوئے ہو رہا تھا کیا اتنا ہی مشکل نیچے آتے ہوئے بھی ہوتا ہے میں مانتا ہوں سب میٹ سے زیادہ دیفیکلٹ آپ کو نیچے آتے ہوئے ٹائم لگتی ہے کیونکہ آپ ڈائریکٹ سلوپ ہوتا آپ کا نیچے اور بلکل سیفٹی کے ساتھ آپ کو اترنا پڑتا اگر ہم کئی سلیپ ہوتے ہیں ہمارا گلتی سے پیر ہوتے تو سیدھی جان جاتی ہے پریوار کی طرف سے کتنا سپورٹ ملے پریوار کی طرف سے میرے کو 100% سپورٹ ملے اور فیملی کی سپورٹ سے میں ماننے مانٹل کلائم کیا سر جس سمیں آپ اوپر جاتے ہیں مانلی جی ساتھ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہیں نا کہیں ویک پر جاتے ہیں تو کیا کبھی ایسی سیچویشن آپ نے فیس کی کہ آپ کے ساتھ اتنی سٹرونگ ہوتے ہیں کہ ہمیں کلائم کرنا مانٹن پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سر آنے والے ٹائم کی کوئی اور آپ کی سوچ جو آپ آگے تک اور بڑھنا چاہتے ہو جو ہمارے ویور جان چاہتے ہوں جو جن کے آئیٹ پلس 8000 میٹر دیتی تو ٹوٹل بارہ ماؤنٹ میں سال اور ڈیٹ سال میں سب ماؤنٹ کو کلائم کرنا چاہتا ہوں اگلا میرا اے ماؤنٹ دولا گری اور ماؤنٹ مناس لو جو کی نیپال میں جو پلس 8000 میٹر ہے تو میں اپنی پرپیشن کر رہا ہوں ابھی سے ایک آخری سوال اور میں آپ سے جانا چاہوں گے جس طرح اگر میں گورنمنٹ کی بات کروں تو ماؤنٹ ینرز کو اتنا زیادہ نہیں وہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں یا پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں جتنا جو سپورٹ ہیں ان کو کرتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ کو اس بارے سرکار کو بھی اس کی طرف دھیان دینا چاہیے کیونکہ ایک سپورٹ پرسن اتنی میند ماؤنٹ میں کرتا اور یہ جوکھم والا کام ہے ماؤنٹ ماؤنٹ اس ویری ریسکی اور اوپر جب جاتے ہیں اتنا مائنس میں تو ہاتھ بھی خراب ہو سکتے پیر بھی ایک فرسٹ پائٹ ہوتا وہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم اپنی جان ماؤنٹ کو کلائم کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس کی طرف کافی میرے کو لگتا ہے کہ دیان دینا چاہیے اور ہمیں بھی اتنی ایک ایک رکھنا چاہیے ایسے سپورٹ پرسن کی طرح جیسے کبڑی پلیر ہوگی یا ہوکی پلیر جنہوں نے ورلڈ فورت ہائییسٹ ماؤنٹ ماؤنٹ لوہت سے کو فتح کیا ہے اور ہسار ہی نہیں بلکہ پورے ہریانہ کا نام روشن کیا ہے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس